بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افتدار رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا درود اسلام محمد وعالی محمد پر آئیرن کے ساتھ ناسن ناوی حاضر خدمت ہے ناسن اتجاج ہوگا کہ نہیں باقیدہ پی ٹی آئی میں تین گروپ بن چکے کون کس کے ساتھ ہے کون کہاں کھڑا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش کائیرن کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں لائک کریں اور اپنی خیالات کا بھی اظہار کریں جی ناظرین امران خان کے کارے خاص نے استیفہ دے دیا کیوں یہ کون ہے کارے خاص یہ بھی بتاؤں گا آپ کو اور جو امران خان کی سہولیات ہیں وہ واپس ہی نہیں اتجاج ہوگا تو حکومت کا کیا رویہ ہوگا وہ کہتے ہیں ہم مرمت نہیں کریں گے ہم مرمت کریں گے یعنی وہ بھی تیار ہیں اور علیمہ خان کو جو باقیدہ ہڈیالا جیل بھیجا گیا تھا تو وہاں سے نکال کے کہیں اور بھیج دیا گیا کیوں ان تمام باتوں میں گفتکو کروں گا لیکن اصلی بات ہی آئی ہے کہ اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجایا گیا اور وہاں پٹاخے شورلیاں چھوڑنے کا بھی انتظام ہو چکا ہے ان کی آگاہی دوں گا آپ کو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئین ان کو سبسکرائب کریں یہ ناظرین پہلی بات کہ اسلام آباد میں تیاریاں مکمل شنگائی کانفرنس کی اور مہمان آنے کو تیار ہیں لیکن پیڈی آئین نے الڈی میٹم دیا ہے عمر یوب خان صاحب نے کہ چودہ اکتوبر تک اگر عمران خان سے کسی کے ملاقات نہ کرائی گئی تو پھر اتجاج ہوگا اور اتجاج کو اگر موطل کرانا ہے تو فوری طور پر عمران خان سے ملاقات کرائی جائے کیوں کہ ان کی تمام سہولتیں چھین لی گئی ہیں ان کی صحیح ٹھیک نہیں ہے معاملات گڑ بڑ ہیں تو ہمیں خدشہ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے لہٰذا ملاقات کرائی جائے چاہے وکیل سے کرائی جائے چاہے کسی عزیز اشتندہ سے کرائی جائے چاہے ان کی بہن سے کرائی جا یہ معاملات جو ہیں ضروری ہیں بہن نہیں لیکن دوسری جانبی حکومت کری کہ نہیں ان ٹھنڈا پیرے وگڑیاں تھگڑیاں دا تو وہ کہتی کہ نہیں ہم مضمت نہیں کریں گے جتنی مضمت ہم نے کرنی تھی وہ کر لی جتنی نیگوزیشن کرنی تھی کر لی جتنا سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا اب صرف مرمت پروگرام ہوگا اور چودہ تک کا انہیں الٹی میٹم دیا دیکھے کیا ہوتا ہے اٹھان لیتے ہیں کہ نہیں لیکن کور کمیٹی کا اجلاس بلائے گیا اور کور کمیٹی کا اجلاس میں باقیدہ کھل کے دھڑے آگئے ایک طرف انقلابی ہیں تو دوسری طرف جو ہیں بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں اور تیسری طرف وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل دی ہے وہ کہہ رہے کہ نہیں سیاست تب ہی رہے گی جب ریاست بچے گی اگر ریاست نہیں بچے گی تو سیاست نہیں رہے گی اور انتشار سے ریاست کو خطرہ ہو سکتا ہے لہٰذا ہمیں انتشار پیدا نہیں کرنا چاہیے اب انقلابی دلیر رہنما جو ہیں اس میں سب سے نمبر وان جو ہیں وہ دیکھ تو مراد صحیح صاحب ہے جو ماشاءاللہ ہمیشہ ضرور پوش ہیں جن کے بیانات آتے ہیں جو سیکنڈ ان کمان ہیں امران خان کے نائب ہیں یہ امران خان کے جانشین قرار دیا جاتا ہے ایک تو وہ ہیں جو صاحب نہیں نہیں آتے منظر آم پر بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو پاکستان میں ہی نہیں ہے وہ وانستان میں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں یہ کسی کو نہیں پتا بہرحال ان کے پرغامات آتے رہتے ہیں اور دوسرے ہیں جناب دلیر انقلابی شہباز گل صاحب جو پکڑے گئے تھے تو پھر جناب وہ کہاں پر رہتے ہیں ان کا ساز بند ہو رہا تھا ان کو ہچکیں آ رہی تھیں لیکن بہرحال قیدی سے تو ہم دردی کرنے چاہیے اس پر کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے تو لیکن جو ہی انہیں اڑان بھڑی تو سب کوئی ٹھیک ہو گیا اور اب وہ بول رہا ہے وہ نئی جین کلاب کا وقت ہے اس موقع کو ضائع نہیں ہونا چاہیے تو تیسرے نمبر پہ ہیں حمد عزیز صاحب وہ بھی ما شاء اللہ تلسماتی صلاحیتوں کے مالک ہیں اچانک نظر آتے ہیں اچانک تقریر جھاڑتے ہیں اچانک غائب ہوئی آتے ہیں پھر ہیں جناب وہ حافظ فرد عباس صاحب جو عمران خان کے قریب ہی تھے اور ان کے پر الزام ہے کہ انہیں ٹکٹو کی تخصیم میں بھی پیسے کٹھے کی ہیں بلکہ وہ تو عمران خان سے ملاقاتوں پر بھی بقیدہ چارج کرتے تھے پیسے کٹھے کرتے تھے پھر اگلے نمبر میں ہیں جناب خالد خرشی صاحب جو گلکت بلچستان کے وزیراعالہ تھے اور پھر جالی ڈگری کے چکر میں وہ فارغ ہو گئے تھے اور آخری بڑا نام جو ہے وہ کون ہے جس نے اپیل بھی کی ہے کہ بھئی کرنا ہے کم وہ ہے سیکرٹری اطلاعات وقاس اکرم شیخ صاحب یہ ہے دلیوروں بہادروں اور انقلابیوں کی فیرست جبکہ بزدل جو ہیں ان میں کون ہے پہلے سند یافتہ بزدل ہیں چیئرمن بیریسٹر گوھر علی خان ان کو تو بانی چیئرمن نے کہا یہ بزدل ہے اسے تفدیل کر دیا جائے دوسرے نمبر پہ ہیں جناب علی محمد خان وہ بھی مستقل مجاہی سے سیاست بھی کرتے ہیں اور سیاست کے اصدار و رموز بھی جانتے ہیں وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ حالات اچھے نہیں ہیں تیسے نمبر میں روف حسن صاحب جسے آپ لاکھ اختلاف کریں لیکن وہ اس موقع پہ وہ کہہ رہے کہ نہیں ملک و قوم کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور چوتھے نمبر پہ جناب ہیں اپنا گڑھا پور مولاجر صاحب مولاجر صاحب بھی کہہ رہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اسد قیسر صاحب وہ کرے نہیں پاہی نہیں یہ ٹائم نہیں ہے یہ موقع نہیں ہے ریاست سے لڑائی نہیں ڈالنی ہم اپنا اعتجاج کریں گے حکومت سے لڑائی جاری رہے گی سیاست کریں گے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے اب یہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ تیسرا گروپ بھی ایک ہے جو کہتا ہے کہ نہیں افامت افیم سے بہت گزارنا چاہیے سیاست کو سیاست کے انداز میں کرنا چاہیے ریاست بچے گی تو سیاست بھی بچے گی ہمیں پارلمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تو تین حصوں میں یہ ذراعی کرتے ہیں اسلام آباد کے اور پارٹی ذراعی کرتے ہیں کہ اس طرح تخصیم ہو چکی ہے اب عمران خاص یعنی عمران کے خاص جو ہیں کار خاص وہ کون ہیں جنہیں استفادے دیا وہ ہیں وزیر اعلیٰ کیپی کے کے مشیر علی امین گنڈاپور کے مشیر سابق گورنر کیپی کے شاہ فرمان جن کے بارے میں کہتا تھا ہی عمران خان کے بڑے موفدار ہیں اور وہ آخری وقت تک ساتھ نہیں چھوڑیں گے لیکن انہوں نے عمران خان کے کہا یا نہیں کہا لیکن عمران خان کی محبت میں وہ چونکہ اعتصاب کمیٹی کے ممبر ہیں تو انہیں اس بہانے سے گنڈاپور کی جو مشیر بنے تھے اپنی مشیری واپس کر دی انہوں نے کہا نہیں بھائی میں اس حالت میں نہیں رہ سکتا لیکن دوسری طرف ایک اور استیفعے کی پیشکش ہوئی ہے وہ ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بکٹی انہیں نے کہا جناب بد امنی دہشتگردی اگر اس کا خاتمہ میرے استیفعے سے ہوتا ہے تو میری پارٹی کے لوگ جنہوں نے پارلیمانی پارٹیجز نے مجھے ووٹ دے کے اسمبلی میں وزیر اعلیٰ مندفع کیا وہ مجھے کہہ دیں میں اس کو انا یا زید کا مسئلہ نہیں بناوں گا میں وزارت اعلیٰ چھوڑ دوں گا انہیں نے مشروع طور پر استیفعے کی پیشکش کر دی ہے اب بات کرتے ہیں علیمہ خان اور عزمہ خان کل عدالت نے رمان دینے سے انکار کیا تھا اور ان کو بھیج دیا تھا جوڈیشل پر جوڈیشل میں اڈیالا جیل وہ گئیں لوگوں نے کہا لے جی اب بھائی سے ملاقات ہوگی اب بابی سے ملاقات ہوگی بابی سے تو ملک نہیں تھا کیونکہ وہ دونوں کی اتنی بنتی نہیں دونے ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آتے ہیں باتوں میں یا تقریر میں یا بیانات میں یا میڈیا کے سامنے لیکن بھائی سے ملاقات کا بڑا لوگ خوش لے کہ اب ملاقات کسی نہ کہی طریقے سے ہو جائے گی کوئی پیغامر سانی ہوگی لیکن حکومت بھی بڑی چلا گیا انہیں کم پاتے ہیں انہیں کہا نہیں ہوتے جگہ ہی نہیں گی اور تندر سہل چھے لہٰذا ان کو شفٹ کر دیتے ہیں جیلم میں اب اترال اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ جیلم بھی جیلم کی جیل بھی راولپنڈی ڈیویزن میں لہٰذا رکھا انہیں اسی ڈیویزن پہ ہیں اور اکیس اکتوبر تک لگتا ہے کہ ان کی جب عدالتیں کھلیں گی پیر آئے گا نیا ہفتہ شروع ہوگا شنگائی کانس پر ختم ہو چکی ہوگی تو اس وقت ان کی زمانتیں بھی ہو جائیں گی کیونکہ ان کا اتنا بڑا کوئی جرم نہیں ہے نہ وہ سیاسی لوگ ہیں وہ تو بھائی کی محبت میں آئے ہیں یہ وہ باتیں آپ جو وہ افوائیں یہ ہو رہی تھی سوشل برگیڈ سے کہ امران کے امراج چھین لے گئی لیکن ذرائع اور ڈیالا جیل کے بھی اور دوسرے حکومتی ذرائع بھی کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں چھینی گئی ہاں ایک سہولت جو ہے وہ تمام قائدیوں سے واپس لے گئی ہے سکورٹی کے باعث کہ لوگوں کی ملاقات پر پابندی لگائی گئی ہے وہ تمام قائدیوں میں پابندی ہے لہذا امران خان پر پابندی باقی کچھ نہیں ہے باقی واویلہ توجہ دولاو نوٹس ہے لوگ چاہتے ہیں خبروں میں رہیں تو جان بوچ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ امران امران کو مار دیا جائے گا امران کو زہر دیا جا رہا ہے امران کے کمرے کی سہل کی جو ہے بجلی کاٹ دی گئی ہے امران کی مرات واپس لے لیئے لیکن جید ذرائع کا دعویٰ یہی ہے کہ نہیں ان کو دو مشکتی بھی ملے ان کو سپیشل بورشی بھی ملے کھانے بھی ان کی مرضی کے بن رہے ہیں واق وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اخبار پی ٹی وی کی سہولیات بھی موجود ہیں فریج اور باقی بھی معاملہ جو پہلے سے حاصل تھی سہولیات وہ ان کو سہولیات مل رہی ہیں یہ صرف حکومت غیہلاب اور موجودہ صورتحال میں حلچل پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا کارنامہ ہے اور کچھ بھی نہیں اس سے علاوہ آگے کچھ نہیں ہے اب کون کہاں گھڑا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا دوسری طرف ہے وہ آئینی ترمیم کا مسئلہ اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ کا مسئلہ ہے اور وفاقی حدارت کا مسئلہ ہے جی یو آئی کہہ رہی ہے کامران مرتضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن دوسری جانب جو ہے وہ سابق مزید عظم شاہد خاکان اباسی وہ کہتے ہیں نہیں ہم آئینی ترمیم کے خلاف ہیں جبکہ ظلفقار علی بھٹو کے نواسے بلاول بھٹو زرداری نے ایک چھکا مارا ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ تو انیس سو اکتیس سے قائد عظم کی خواہش تھی کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے ہم تو اس پہ کام کر رہے ہیں اور مساکے جو برید پہ کام کر رہے ہیں تو انہوں نے پیار جی لیا کہ مارے اب بابا ہے قوم کے ارشاد سے اب یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں شاہد خاکان کہتے ہیں ہم تویں مخالف اور مخالفت کریں گے کیونکہ موجود حالات میں ایسا کام نہیں ہونا چاہیے اس وقت تک اتنے ہی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ جاتے جاتے ہیں آپ سے ترخواہ آئی جنرے کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹے کے بٹن دبانہ نہ بھولیں اور اپنی قیمتی لائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں صدا سلامت رہیں اللہ نکبان